السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے اس تعویز کو سوچ سمجھ کر کرنا اس تعویز کی واپسی نہیں ہوتی اگر آپ نے ایک مرتبہ یہ تعویز کر دیا ہے تو اس کی واپسی نہیں ہو سکتی اس کی کاٹ نہیں ہو سکتی اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے کر دیا ہے آپ نے یہ تعویز تو یہ تعویز ہمیشہ اس کے دل میں محبت پیدا کرے گا اور ہمیشہ اس کے دل میں آپ کی محبت رہے گی تو اس لئے بہتر ہے جب آپ شادی وغیرہ کرنا چاہے تب ہی اس تعویز کا استعمال کرے اگر کسی کے ساتھ میں پوری زندگی رہنا چاہے تب ہی اس تعویز کے استعمال کریں جو کہ اس تعویز کے ذریعے سے محبوب کے دل میں اس قدر محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ سامنے والا آپ کی محبت میں پوری طریقے سے دیوانا ہو جائے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ جب بھی آپ کریں پوری زندگی ساتھ میں رہنا ہو شادی کرنا ہو نگاہ کرنا ہو عقد کرنا ہو تویز کا کرے خام خواہ دو چار دن کے لیے ریلیشن رکھنے کے لیے آپ اس تاویز کا استعمال نہ کرے اور اسے غلط کاموں میں استعمال نہ لائیں کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس تاویز کا استعمال نہ کرے یہ لوگوں کی رہنوائی اور بھلائی کے لیے اگر کسی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے رشتوں میں درار آگئی ہے تو ان درار کو پور کرنے کے لیے رشتوں میں بہالی کے لیے یا کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ تعویز موجود ہے اور اگر ریلیشن میں ہی رہنا ہے تو پوری زندگی رہنا ہو تو آپ اسے کر سکتے ہیں بہت یا کسی کو نقصان یا تغلیف دینے کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں کرنے کا طریقہ کچھ ہوں ہے کہ یہ تعویز کسی بھی دن بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز سے بنا سکتے ہیں بلیک پنسے کسی بھی پنسے بنا سکتے ہیں سادہ کاغس پر بنانا اس طریقے سے ایک باکس بنا لینا ہے اس کے بعد میں جب یہ باکس بن جائے کدھر سے بھی باکس بنا سکتے ہیں پہلے باکس بنا لیں جیسے بھی بن سکے آپ سے اس کے بعد میں اس کی چال بتاتا ہوں سب سے بلے لکھنا ہے نو آٹھ میم پھر لکھنا تین سات آٹھ نو پھر لکھنا پانچ سات نو دو پھر لکھنا لام قاف بے لقب یہ دو نکتے ہیں اور یہ نیچے ایک نکتہ ہے پھر یہ حے بنا ہوا ہے یہ نکتہ نہیں ہے حے بنا ہوا ہے صرف اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے اسے بنانا ہے پھر یہ پانچ بنا دینا ہے یہ آپ پوری طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں پہلے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے جدھر سے بھی آپ چاہیں بنا لیں لیکن جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہ بھی بہت کارگر ہے آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں بکیہ جدھر سے جیسے چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی خاص چال کی اہمیت نہیں ہے یہ نقش ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے بنائے جائیں کام کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو بنا لینا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو لکھنا جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بن لگائیں لڑکی ہو تو بنتے لگا گئے اس کی ماں کا نام لکھ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ لکھیں گے جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر لڑکا ہے تو بن لگائیں لڑکییں تو بنتے لگا گئے اس کی ماں کا نام پھر اعلیٰ ہو پھر اپنا نام اگر آپ لڑکییں تو بھی لگائیں لڑکییں تو بنتے لگا گئے اپنی ماں کا نام لکھ لیں وہ نام ہندی انگریزی اور دو میں بھی لکھا جا سکتا ہے اب اس طریقے سے پورا نقش بنانے کے بعد میں آپ کو اس نقش کو جلانا ہے ایک ہی نقش بنانا ہے ایک ہی نقش جلا دینا ہے آپ ماچس سے لائٹر سے گہ سے چولے میں کہیں پہ بھی بھٹی وغیرہ میں جلا سکتے ہیں انگاروں پہ جیسے بھی آپ جلا پائیں ماچس وغیرہ سے آپ جلا دیں اس کی راگ کو سائیڈ میں ڈال دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تعویز اتنا اثر دار ہے ایک ہی تعویز کسی بھی ٹائم جلا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا اثر ایسا ہوگا کہ محبوب پوری زندگی آپ کا تابع فرما بردار رہے گا یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ